سائنس دانوں کا خیال ہے کہ تاریخ انسانی میں انسانوں نے چھ ہزار سے زیادہ مختلف پودنگ کی انواکاشت کی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو سب سے زیادہ پیداوار دینے والے پودے لگانے کی طرف راغب کیا آج صرف تین فصلی، چول، گندم اور مکعی دنیا کی تقریباً نصف کلوریز فراہم کرتی ہیں فصلوں کی ایک چھوٹی سی تعداد پر انسار نے زراد کو کیروں پودنگ سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور مٹی کے کٹاؤ کا شکار بنا دیا ہے جو کہ مونو کلچر پر پروان چلتی ہے یعنی ایک وقت میں صرف ایک فصل اگانے کا رواج اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خوشک سالی اور دیگر قدرتی آفات سے بچنے میں دیگر فصلوں کے تبادلے کو کھو دینا جیسے جیسے موسمیاتی بہران کے اثرات شدید ہوتے جا رہے ہیں دنیا بھر کے کسان قدیم فصلوں کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں اور نئی ہائبرڈ اقسام تیار کر رہے ہیں جو خوشک سالی یا عبائی امراض کے مقابلے میں زیادہ سخت ثابت ہو سکتی ہیں آج چول گندم اور مکعی کے علاوہ درج زیل پانچ فصلوں کے بارے میں یہ ایک نظریہ ہے کہ دنیا بھر کے کسان گلوبل وارمند کی وجہ سے اس کی کاشت پڑھا رہے ہیں امراند پتی سے لے کر بیج تک امراند کا پورا پودا کھانے کے قابل ہے آٹھ فٹ تک لمبے امراند کے ڈنٹل سرخ، نارنجی یا سبز رنگ کے بیجوں سے بھرے بیر کے ساتھ اوپر ہوتے ہیں پورے افریقہ اور ایشیا میں امراند کو ایک سبزی کے طور پر طویلرسے سے کھایا جاتا رہا ہے جبکہ مقام امریکی بھی پودے کے بیج کھاتے تھے اگرچہ امراند کے پتوں کو بھون پکایا جا سکتا ہے لیکن بیج کو عام طور پر ٹوست کیا جاتا ہے اور پھر شہت یا دودھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے تمام نوز ضروری امینو ایسیڈز کے ساتھ ایک امراند ایک مکمل پروٹین امراند وٹامنز اور انٹی آکسیڈنٹس کا ایک اچھا ذریعہ ہے امریکہ میں ہسپانوی نوابادکاروں نے امراند کے اگانے پر پابندی لگا دی تاہم یہ پودا ایک دھاس کے طور پر بڑھتا رہا اور بہت سے کسانوں نے امراند کے بیجوں کو بچایا انہیں نسلوں تک منتقل کیا یہاں تک کہ ان کی اولاد کو اسے دوبارہ اگانے کی اجازت دی گئی آج گویٹے مالا، میکسیکو اور امریکہ کے مقامی کسان اس خوشک سالی کے خلاف مضاحمت کرنے والی فصل کو اگانے میں تعاون کر رہے ہیں اب امراند نے یورپی کچنگ میں بھی اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے آج یوکرین برازم یورپ نے اس فصل کے سب سے بڑے پروڈیوسر کے طور پر سامنے آیا ہے فونیو ہزاروں سالوں سے پورے مغربی افریقہ کے کسانوں نے فونیو کی کاشت کی ہے جوار کی ایک قسم جسے تاریخی طور پر فونیو کو افریقہ کا سب سے قدیم کاشت شدہ ناج سمجھا جاتا ہے اور بعض اسے صداروں اور بادشاہوں کی خورات کے طور پر شمار کرتے تھے سینیگال، برکینہ فاسو اور مالی جیسے ممالک میں فونیو کو مقدس دنوں میں پیش کیا جاتا ہے جیسے شادیوں اور رمضان کے مہنے میں فونیو کی خوشک سالی کے خلاف مزاہمت اور ناقص مٹی میں اگنے کی صلاحیت نے اسے پانی کی کمی والے علاقوں میں ایک بہترین فصل بنا دیا ہے اس میں کم گلیسین گلوٹین سے پاک ناج کے طور پر رہم غزائیت بھی ہے جو زیابیت سیا گلوٹین کی اعتم برداشت کے شکار لوگوں کے لیے امینو ایسڈ کا ایک اچھا ذریعہ بناتی ہے جبکہ یورپی ایک زمانے میں فونیو کو ہنگری رائز کہتے تھے اب یورپی کمپنیاں اپنا فونیو بنا رہی ہیں اطالوی کمپنی اوبا فوڈ نے دسمبر 2018 میں فونیو کو ایو میں متعریف کرانے میں مدد کی اور امریکہ میں سینیگال کے شیف پیر تیم نے اپنے برانڈیو لیلے کے لیے امدادی تنظیم سوس ساہیل سے فونیو کو ماخص کیا جو کہ مغربی افریقی کھانوں کا جشن منانے والی ان کی کک بک کا نام بھی ہے کاؤپیز 1940 کی دہائی میں امریکہ میں پچاس لاکھ اکر سے زیادہ کاؤپیز گاشت کی گئی تھی زیادہ تر جیسا کہ ان کے نام سے پتہ چلتا ہے موشیوں کو کھانے کے لیے گھاس کے لیے لیکن کاؤپیز جسے جنوبی مٹر یا سیاہ آنکھوں والے مٹر بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ آنے سے بہت پہلے وہ مغربی افریقہ میں انسانی استعمال کے لیے اگائے جاتے تھے اگرچہ حالیہ دہائیوں میں امریکہ میں کاؤپیز کی پیداوار میں کمی آئی ہے لیکن افریقہ کے بیشتر حصوں میں یہ فصل بہت اہم ہے نائیجیریہ دنیا کا سب سے بڑا کاؤپیز پیدا کرنے والا ملک ہے چونکہ کاؤپیز خوشک سالی کا بخو بھی مقابلہ کر سکتی ہے اس لیے اس بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ میں ایک مفید فصل ثابت ہو سکتی ہے تارو تارو تویل ایسے سے ایک جڑ کی سبزی کے طور پر اگایا جاتا ہے بلکل آلو کی طرح جسے بدلتے ہوئے حالات میں اپکاشت کرنا مشکل ہو رہا ہے فونیو، امرانتھ اور کاؤپیاز کی طرح تارو کوئی نئی فصل نہیں ہے لیکن یہ امریکی خوراک کے نظام کے لیے بلکل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یوٹوپین سیڈ پر روجیکٹ صرف تارو اگانے کا طریقہ نہیں سیکھ رہا ہے بلکہ لوگوں کو اسے پکانے کا طریقہ بھی سکھ رہا ہے یہ فصلیں ایسی خوراک ہیں جو دنیا بھر کی ثقافتوں میں صدیوں سے شامل ہیں کنزہ اگرچہ بہت سی متبادل فصلیں صرف ایسے پودے ہیں جو نسلوں پہلے دنیا میں کہیں اور اگائے گئے تھے انیس سو ایسی کی دہائی میں پنسلوانیا میں واقع روڈیل انسٹیٹیوٹ کے محققین نے گندم جیسی گھاس کی نشاندائی کی جسے انٹرمیڈیٹ وہیٹ گراس کہتے ہیں ایک بارہ ماسی اناج کی فصل کے طور پر جو گندم جیسے سالانہ اناج کے متبادل کے طور پر تیار کی جا سکتی ہے اس کا مقصد اناج کی پیداوار کے ماہولیاتی اثرات کو کم کرنا تھا 2019 میں کنساس میں قائم لینڈ انسٹیٹیوٹ ایک غیر منافع بخش تحقیقی تنظیم جو پائدار زراد پر مرکوز ہے نے کنزہ متعریف کرایا جو کہ ایک اناج کی فصل ہے جو درمیانی گندم کی گھاس سے تیار کی گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹریڈ مارک کیا گیا ہے کہ کسانوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے سرکاری افضائش کے پروگرام سے بیچ خریدے ہیں اگرچہ محققین ابھی اناج کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں مینیسوٹا، کنساس اور مونٹانا کے کسان آج تقریباً چار ہزار ایکڑ کنزہ کاشت کر رہے ہیں